حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو میں لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے اس لئے جس کی کمر پر میں نے مارا میری کمر موجود ہے بدلہ لے لیں اور جس کی آبروح پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری آبروح اس کے لئے حاضر ہے بدلہ لے لیں جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لیں کوئی شخص یہ شبو نہ کرے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے نہ میرے لئے موضوع مناسب ہے خوب سمجھ لو مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے میں اللہ جللہ شان ہو کہ یہاں بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں میں اپنے اعلان کو ایک دفعہ کہنے پر کفایت نہیں کرنا چاہتا پھر بھی اس کا اعلان کروں گا چنانچہ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا اور وہی سابقہ مضمون اس کا اعادہ فرمایا پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمہ کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تین درہم آپ کے ذمہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی مطالبہ والے کی نہ تقضیب کرتا ہوں اور نہ اس کو قسم دیتا ہوں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تین درہم کیسے ذمہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کو تین درہم دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے تین درہم ادا کر دو اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمہ تین درہم بیت المال کے ہیں میں نے خیانت سے لئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں خیانت کی تھی عرض کیا کہ میں اس وقت بہت محتاج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان سے وصول کر لو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرالے ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں منافق ہوں بہت سونے کا مریض ہوں نیت بہت زیادہ آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کو سچائی اتا فرما ایمان کامل نصیب فرما اور نین کے مر سے صحت بخش دے اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں منافق ہوں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر خاموش رو ہو دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال کو بہتر فرما دے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع سے کوئی بات کہی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ ہوں میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے جدھر بھی وہ جائیں سبحان اللہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے ایک اور صاحب اٹھے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں بزدل ہوں سونے کا مریض ہوں نیت بہت زیادہ آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بھی بہادر نہ تھا جس کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی سبحان اللہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا اور جو جو ارشادات دات اور جو جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زبان سے آجز ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی دعا فرمائی میرے محترم دوستو ان حضرات کا اپنے آپ کو منافق فرمانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے خوف سے یہ حضرات بہت زیادہ متصف رہتے تھے اسی غلبہ خوف سے اپنے اوپر نفاق کا شبو ہو جاتا تھا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو با اتفاق اہل حق تمام امت میں افضل ہیں یہ شبو ان کو بھی ہو جاتا تھا حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پایا ان میں سے ہر شخص اپنے منافق ہونے سے ڈرتا تھا کہ مبادہ میں منافق تو نہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو مشہور اقابر صوفیہ میں سے ہیں اور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو گزر چکے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ مسلمان جو موجود ہیں یعنی بقیہ صحابہ اور تابعین کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں جو اپنے نفاق سے نہ ڈرتا ہو اور گزشتہ زمانہ میں اور موجودہ دور میں کوئی بھی ایسا منافق نہیں جو مطمئن نہ ہو حضرت حسن کا یہ بھی مقولہ ہے جو نفاق سے نہ ڈرتا ہو وہ منافق ہے میرے محترم دوستو ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ جو فقہہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں جب بھی اپنی بات کو اپنے فعل پر پیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ جھوٹ نہ ہو یہی مطلب ہے ان سب حضرات کے نفاق سے نفاق سے جو ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہیں اپنے آمال کو ہیچ اور کل ادم سمجھتے تھے اور اپنی نصیحت وغیرہ کے احوال سے ڈرتے رہتے تھے کہ یہ نفاق نہ بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہیں ثواب کی نیت سے شیر کیجئے گا نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو مفتی محمد افضل افیئن مفتی محمد افضل افضل